اسلام علیکم ہم حمزہ کمال اور آج میں آپ کو فل ویو ریکٹیفکیشن یا بریج ریکٹیفکیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح ہم انالاگ سی آر او کی مدد سے بریج ریکٹیفکیشن کا جو پروسس ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں ہاپ ویو ریکٹیفکیشن کی ویڈیو میں پہلے ہی بنات کام وہ آپ میرے چینل پر چیک کر سکتے ہیں اس کو وزٹ آل کر سکتے ہیں اب آج ہمارا جو کام ہے وہ فل ویو ریکٹیفکیشن کے بارے میں تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ فرسٹ اف آل ہمارے پاس یہ ہمارا جو بریڈ بورڈ ہے اس پہ میں نے یہ سیٹنگ کی ہوئی ہے اس میں چار ڈائیوڈ ہمیں استعمال کرتے ہیں بریج ریکٹیفکیشن میں ہمیں چار ڈائیوڈ استعمال کرتے ہیں اور ایک ہمارے پاس ٹین کلو ہون کی یہ رزیسٹنس ہوتی ہے صحیح ہے پھر یہ دو یعنی کہ اس میں سرکٹ میں بھی ہم اپنا وہی جو ہم پچھلے سرکٹ میں استعمال کر چکے ہیں ہمارے پاس یہ ٹرانسفارمر ہے جو ہمیں بارہ وولٹ سپلائی دیتا ہے اور پچھے سے یہ ٹو ٹونٹی وولٹ سپلائی لیتا ہے اور یہ ہمارے پاس انالاغ سی آرہو ہے اس کی کیلیبریشن میں پہلے سے ہی کر چکا ہوں کیلیبریشن کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ میرے چینل پہ وزٹ کر سکتے ہیں کیلیبریشن کی ویڈیو اس پہ موجود ہے کیلیبریشن کے بعد جو مین فوکس ہے ہمارا وہ ہے بریج ریکٹیفکیشن تو بریج ریکٹیفکیشن کے لیے میں آپ کو پہلے اس سے پہلے آپ کو ایک سرکٹ دکھاؤں گا جس ہساب سے میں نے اس سرکٹ کو جوڑا ہے پہلے سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں وہ سرکٹ ہونا چاہیے تاکہ کنیکشنز جو ہیں وہ آپ ایزیلی یہاں پہ پٹ آؤٹ کر سکیں آپ کنیکشنز کو دکھا سکیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا اگر میرا کیمروین آپ کو دکھائے کہ یہ کنیکشنز میں نے کیسے کی ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس چار ڈائیوڈ ہیں ان میں جو کنیکشنز ہیں وہ کچھ اس حساب سے کرنے ہیں جس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو ہمارے دو نیگٹیو اور پوزیٹیو ٹرمینل ہیں ان کے درمیان یہ ہم انپوٹ دیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ پوزیٹیو ہے اور اس نیگٹیو اور پوزیٹیو کے درمیان ہم اس کی جو ہے نیگٹیو ٹرمینل دیں گے یعنی کہ ان دو ٹرمینل کے درمیان ہم انپوٹ دیں گے اے اور بی کے درمیان اور ڈی یہ ہمارے پاس جو دو ٹرمینل ہیں یہ دونوں پوزیٹیو ہیں اور یہ دونوں نیگٹیو ہیں ان دونوں کے درمیان ہم اپنی لوڈ ریزسٹنس لگائیں گے اور انہی دو ٹرمینل کے درمیان ہم اپنی آؤٹپٹ کیلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ سرکٹ جو ہے وہ آپ اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو پریڈ بورڈ پر سرکٹ سیٹ کرنے میں کوئی پرابلم پیش نہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ چار ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں جو لوڈ ریزسٹنس ہے وہ میں نے اس حساب سے لگائی ہوئی ہے یہ دو میرے پاس نیگٹیو ٹرمینل ہیں یہ دو پوزیٹیو ٹرمینل ہیں ان کے درمیان میں میں نے یہ لوڈ ریزسٹنس پلیس کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے ہمارا یہ سرکٹ ہے جو اس کی انپوٹ ہے وہ میں نے کچھ اس حساب سے دی ہوئی ہے کہ آپ چیک کریں یہ ہمارے پاس پوزیٹیو ٹرمینل ہے جو ہماری انپوٹ کا پوزیٹیو ٹرمینل وہ میں نے یہاں پہ پلیس کیا ہوا ہے جو ہمارا ٹرمینل ہے اپنے سرکٹ کے حساب سے اور یہ نیگٹیو ٹرمینل ہم میں نے یہ بلیک وائر جو ہے وہ یہاں پہ پلیس کی ہوئی ہے یعنی کہ یہ سرکٹ کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو آپ کوئی اس بات کی ایزیلی سمجھ جا دائے گی کہ کس حساب سے یہ کیا ہوگا اب جو ہمارا نیکسٹ ہے سسٹم یہ ہم نے سرکٹ تو سیٹ کر لیا اب اس کے بعد ہمارا ہے کہ انپوٹ ہم چیک کریں سی آر او سی آر او سے انپوٹ چیک کریں کہ وہ کس حساب سے ہماری انپوٹ اس کی آ رہی ہے تو اس کے لیے یہ ہمارے پاس ہے یہ جو ہمارے پاس بلو والی وائر ہے یہ پوزٹیو ٹرمینل ہے اس کو ہم لگائیں گے یہاں پہ پروب کے پوزٹیو ٹرمینل کے ساتھ اور یہ جو ہمارے پاس گرین والی یہ ہے ہمارے پاس نیکٹیو تو ہم اسے پلیس کریں گے یہاں پہ اس کی گراؤنڈڈ والا جو ٹرمینل ہے اس کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو انپوٹ شو ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے پاس ویو کمپلیٹ ہو رہی ہے یعنی یہ سائیکل جو ہے انپوٹ سائیکل complete positive and negative ہمارے پاس total آ رہا ہے ہمارے پاس input اس shape میں آ رہی ہے اب ہمارا جو next ہے کہ ہم اس کی output چیک کریں یہ جو چار ڈائیوڈ ہیں ان کا یہ کام ہے کہ یہ ہمیں اس cycle کو rectify کر کے دیتے ہیں یعنی کہ اس جو circuit ہے اس کا جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ AC supply کو DC supply میں convert کر دیتا ہے تو AC supply ہمارے پاس ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اب میں اس سے output چیک کرو ہوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے پاس DC ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پہ جو ہمارے پاس half rectification یعنی کہ half wave rectification پروسس تھا اس میں یہ تھا کہ ہم AC supply دیتے تھے اسی حساب سے جس حساب سے میں نے اب دکھایا آپ کو AC supply دیتے تھے لیکن وہ ہمیں یہ کرتا تھا کہ just positive cycle کو rectify کرتا تھا negative cycle کو rectify نہیں کرتا تھا وہ skip کر دیتا تھا اب اس کی ویڈیو آپ میرے چینل پر پیچھے جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو bridge rectification کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ یہ positive اور negative both cycles کو rectify کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب وہ کس طرح rectify کرتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی جو shape ہے وہ چیزیں آپ نے AC machine کر لینی ہے اب اس کا جو ہے next procedure میں آپ کو output terminal جو ہے آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ output کیس حساب سے یہ show کرواتا ہے یعنی کہ positive اور negative cycles دونوں کو یہ show کرواتا ہے اس کو میں پہلے آپ کو یہاں پہ graph کی شکل سے دکھا دھا ہوں یہ ہمارے پاس ہے input جو میں نے یہ آپ کو show کروا دی اب یہ output کچھ اس حساب سے دیتا ہے کہ دونوں cycles کو یہ rectify کر دیتا ہے output اب یہ ہم CR کی screen پہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کس حساب سے کرتا ہے اچھا ایک چیز جو آپ نے گور یعنی کہ اس میں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس terminal کو پہلے یہ AC پہ تھا اب اسے کرنا ہے DC پہ set جو channel 1 کا terminal ہے اس کو DC پہ set کرنا ہے اور یہ اس میں جسٹ ایک ہی channel جو wire استعمال کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب اسی channel wire کو ہم نے input کے لیے استعمال کرنا ہے اور اسی channel wire کو ہم نے output کے لیے استعمال کرنا ہے یہ terminals ہمارے ہو گئے یہاں پہ اب یہ جو ہمارا دوسرا ہے system وہ یہ ہے یہاں پہ اس کا یہ terminal جو ہے positive ہے ہمارے جو circuit کا تو اس positive terminal آپ یہاں پہ set کریں گے اور negative terminal کو یہ negative terminal ہے اس کو آپ یہاں پہ لگائیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سفرین پہ both cycles کی جو output ہے وہ show ہو رہی ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو graph میں بھی دکھایا یہاں پہ pick میں بھی دکھایا اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے both cycles کو rectify کر دیا ہے یعنی ہمارے پاس یہ complete ایک DC ہمارے پاس show ہو رہی ہے DC line ٹھیک ہو گیا DC wave show ہو رہی ہے اب یہ جو اب اس کا last point ہے اور سب سے اہم point ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس pulsating ہے اس میں smooth کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ ایک ہے capacitor capacitor یعنی کہ اس کو کہتے ہیں اس جو system ہے اس کو کہتے ہیں یا اس phenomenon کو کہتے ہیں filtration یعنی کہ filtration کی مدد سے یہ ہے کہ یہ ہماری جو pulsating wave show ہو رہی ہے یہ بلکل smooth ہو جائے گی بلکل smooth تو نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ یہ اس shape سے اس کی shape جو ہے وہ بلکل completely change ہو جائے گی تو وہ میں کام آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس capacitor ہے اس کی جو long wire ہے وہ positive terminal ہوتا ہے جو small wire ہے وہ ہمارے پاس negative terminal ہوتا ہے تو میں آپ کو یہاں پہ attach کرتا ہوں اور اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو capacitor ہے وہ آپ نے اسی resistance کے parallel لگانا ہے یہ positive terminal ہے تو میں نے یہاں پہ اسے place کر دیا اور یہ ہے ہمارا پاس negative تو یہ میں نے اسے place کر دیا ٹھیک ہے آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہماری output ہے وہ کچھ smooth ہو گئی ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس پہلی تھی اس سے کچھ حد تک یہ smooth ہو چکی ہے تو اب اگر یہاں پہ ایک اور ام capacitor لگائیں گے تو یہ بالکل smooth ہو جائے گی یہی تھا ہمارا آج کا practical مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ سمجھ آگئی ہوگی